السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مہتر ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک تمام امت مہمدیہ پر اپنی رحمت فرمائے میں آپ کا طبیعی وقیم محمد اسرار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا جو ہمارا موضوع جائے وہ ایک تسرت ہے بلیڈنگ جائے اس کے متعلقات ہم بات کر رہے ہیں مہتر ناظرین اس مرض میں مریضہ کی رحم میں سوزش ورم ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں شریعانیں جو ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں جس سے مریضہ کو بلیڈنگ خون آنا شروع ہو جاتا ہے بعض دفعہ یہ خون جو ہے ہیز پیریڈ مینسز کے بعد بھی کئی دن آتا رہتا ہے بعض دفعہ پیریڈ ہیز مینسز سے پہلے بھی آنا شروع ہو جاتا ہے تو مہتر ناظرین جس سے مریضہ جو ہے وہ دن بہ دن کمزور ہو جاتی ہے اور جب وہ کھڑی ہوتی ہے تو اس کی رحم سے جو ہے خون کے بڑے بڑے لوتھرے جو ہیں وہ نکلتے ہیں جس سے مریضہ دیکھ کر گبرا جاتی ہے بعض دفعہ غشی کھا کر گر جاتی ہے اگر خون کے خراج کا مناسب علاج نہ کیا جائے یا صحیح علاج نہ کیا جائے تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے تو موت مناظرین اس کے جو مادی سباب جو ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ مریضہ جو ہے وہ گرم چیزیں زیادہ استعمال کرتی رہتی ہے مثال کے طور پر انڈے گوشت بغیرہ بھنا ہوا گوشت اچار پکوڑے سموسے بغیرہ تلیوی چیزیں زیادہ استعمال کرتی ہے یا زیادہ جو ہے مرچ مثالے کا کسرت سے استعمال کرنے سے بھی یہ مسئلہ جو ہے لائک ہو جاتا ہے اور اس کے جو کیفیاتی سباب جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ مریضہ جو ہے گرم علاقے میں زیادہ رہنے سے یا گرم جگہ پر زیادہ بیٹھے رہنے سے چولے کے پاس بیٹھے رہنا یا زیادہ دیر کھانے پکانے پکاتے رہنے سے بھی جس کی وجہ سے یہ کسرت ہے بلیڈنگ کا مسئلہ لائک ہو جاتا ہے تو طب کے اندر اس کا بہت ہی آسان بہت ہی لا جواب اور فوری اثر نسخ ہے چند دن یہ نسخہ استعمال کروانے سے کسرت حیض بلیڈنگ کا مسئلہ ہے خون نہیں رکرا تو اس کی چند خوراکیں استعمال کرنے کرنے سے ہی مریض کو شفاہ ہو جائے گی تو چلتے ہیں نسخے کی طرف نسخہ بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ پر لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ طب و صحت کے مطلق ہر نئی آنے والی ہماری اچھی اچھی وڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں چلتے ہیں نسخے کی طرف کلمی شورا ایک طولہ نشاتر ٹھکری ایک طولہ علاچی خورد ایک طولہ کور باشمی ایک طولہ دمو لخوین ایک طولہ چنی پانچ طولہ تمام چیزوں کو باریک پیس کر صفوف تیار کر لیں مریضہ کو صبح دوپیر شام دو سے تین ماشا جو ہے استعمال کروائیں دودھ شربت انجبار شربت بادام یا اس کے علاوہ ارک مکاو یا کسنی کے ساتھ بھی آپ استعمال کروا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مریضہ کو جو ہے ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کروائیں مثال کے طور پر قدو توری ٹنڈا پیٹھا عربی لوگیا دال ماش دال مونگ وغیرہ اور ٹھنڈے مال میں رکھیں تو انشاءاللہ وطالہ اس نسکے کے استعمال کرنے سے پرانے سے پرانی جو ہے کسرت حیث جو ہے بلیڈنگ جو ہے وہ انشاءاللہ وطالہ ہمیشہ کے لئے ٹھیک ہو جائے گی نسکہ بنائیں اور ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی